بعد اشرف الانبیاء یہ جو امت تقسیم ہوئی ہے بعد اشرف الانبیاء تقسیم ہوئی یہ کہو کہ صفات خداون تبارک وطالعہ جو ہمارے ہاں ہیں اور جو برادران اہل سنت میں بڑا فرق ہے ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جس کو دیکھے گا وہ ایک سمت میں ہوگا پھر محدود ہوگا چاہے وہ بلین مائلز کا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر آخر محدود ہے لیکن اہل سنت میں مسلم ہیں اور ان کے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں بعض اور ہمیں تو تاجب ہوا کچھ عرصے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہم سوچ رہے تھے ان کی توحید شاید صحیح ہو کہ کچھ اہلِ بیس سے تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو ایسی جنت پہ لانت بھیجتا ہوں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا البتہ ان کیا پھر اللہ کی ایک شکل بھی ہے امرد ایک نوجوان لڑکے جیسی تو امرد کا جو موضوع ہے وہ علماء اہل سنت میں کافی ہے تو اللہ بھی جو ہے وہ ان کو ایک لڑکے کی صورت میں نظر آتا ہے جبکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے انبیاء کے صفات میں بھی بہت زیادہ فرق ہے ہمارے یہاں تنظیح الانبیاء پر کتابیں ہیں اور وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ایک نہ ایک گناہ ضرور ثابت کریں انبیاء کا ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اپنے ہر عمل میں وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے نقل میں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ان کو ماں بھی نہیں چھوڑا تو بلا شک جو اصل اختلاف ہوا بعد اشرف الانبیاء وہ امامت اور خلافت کے موضوع پر ہوا موسیقی